اسلام علیکم جی کیا نام سر آپ کا محمد عثمان صاحب شہباز گل صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے کیا کہیں گے سوالیں زیادتی ہے زیادتی کے لاحظہ اور کیا کہیں سکتے ہیں دیکھیں سیاست تو ہوتی ہے سب لوگ سیاست کرتے مگر حق اور سچ کے لئے جو سیاست کر رہے ہیں امپورڈر حکومت ہے جس نے کاروبار کا بیڑا غرق کر دیا ہے جس نے پیٹرول مہنگا کر دیا ہے بجلی مہنگ اب چھے چھے ہزار پر ایکسر لگا کے دینے کیوں دے رہے ہیں چلے میں تو دے سکت ہوں ایک وہ غریب آدمی جس کی آمدنی چھے ہزار پر دس ہزار بارہ ہزار پر اور وہ چھے ہزار پر کہاں سے دے گا یہ نہیں سوچ رہے وہ لوگوں کا نہیں سوچ رہے وہ صرف اور صرف اپنا سوچ رہے کہ اپنی حکومت کیسے چلائیں مجھے یہ بتائیں کہ کپتان ورسیز ہر کوئی ہر سیٹ سے جو ہے نو سیٹوں سے عمران خان صاحب جو ہے وہ لڑنے والے ہیں الیکشن آپ کے خیال میں یہ صحیح عمل ہے ہونا چاہیے بلکل ایسے ہی ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے نا دوسرے کو بتانا چاہیے کہ میں مثال کا تو میں اس دکان کا مالک ہوں میں جب تک مالک نہیں رہوں گا نا تو یہ دکان نہیں چلے گی کوئی اور آجے گا اسی لیے عمران خان نے جو فیصلہ کیا وہ بلکل ٹھیک کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے یہ بنایا تھا نا کہ ہم اور آدمی دس کر کے پھر دس کر کے پھر دس کر کے اس طرح لوگوں کو لاتے رہیں گے اور توڑتے رہیں گے اور اپنی حکومت کو چلاتے رہیں گے ایسا نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ مزید آگے جا کے اور دس گیارہ ستیفے جو ہے وہ قبول کریں گے جو آتے رہیں گے تو پھر عمران خان پھر دس کے پہ آجی گا آپ کو لگتا ہے کہ دوسری سائٹ سے پی ڈی ایم کے مشتر کا سربراہ جو ہے مولانا صاحب ان کو کھڑے ہونا چاہیے دیکھیں کس شکل سے کھڑے ہوئے کس بیس پہ کھڑے ہوئے کس وجہ سے کھڑے ہوئے ان کا کون سا ایسا کردار ہے کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے وہ کھڑے ہوئے لوگ ان کو بھوڑ دیں دیکھیں انہوں نے سیاست جو کی اپنی صرف اسلام اور دین کے نام پہ کی ہے اور مسلمان بن کے گیا جبکہ ان کی کوئی ایسا نام نہیں ہے ایسا نجا مدرسے وہ چلا رہے ہیں مگر اپنی سیاست پہ نہیں ہے فنڈنگ کہاں سے آتی یہ مدرسوں کا کون دیتے ہیں ان کو آخر کیسے چلتے ہیں مدرسے کوئی نہ کوئی دیتا ہے نا پیسے وہ کون دیتا ہے ان کے نام بتائیں نا کیوں نہیں بتاتے ہیں سب کے نام سامنے آنے چاہیے نا آپ کس سے فنڈنگ لے رہے ہیں آپ کسے مدرسے چلا رہے ہیں چھے چھے ہزار بچے کا کھانا چھے بچوں کو آج کھانا نہیں کھلا سکتے وہ چھے چھے ہزار بچوں کو کہتے ہیں ہم میلے مدرسوں میں پڑھتے ہیں وہ کہاں سے کھلاتے ہیں کہاں سے صبح دوپیر شام آپ چھے بچے آپ بتائیں آپ بھی گھر والی ہیں تو آپ چھے آدمیوں کا کھانا کیسے آپ کی لاکھ دیل لاکھ روپے تنخواہ ہوگی آپ نہیں گزارہ کر سکتے تو وہ چھے ہزار آدمیوں کا کھانا کہاں سے چلا رہے ہیں یہ بتائیں وہ شفافیت ہونی چاہیے عمران خان صاحب کو کیا میں عمران خان دیکھیں یہ اصل میں ایک امید امید یہ ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا چالیس سال تک انہوں نے صرف صادق اور امین تھے کوئی پیغمبر نہیں تھے کوئی نبی نہیں تھے جب انہیں چالیس سال بعد نبوت ملی ہے دیکھیں اس سے پہلے وہ صادق اور امین تھے ہمارے عمران خان سے انسان ہیں غلطیاں ہوتی ہیں ان سے بہت سی غلطیاں ہوں ہیں پچھلی حکومت میں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں انہوں نے بہت سب کو صحیح کیا تھا غلطیاں ہوئی ہیں اور انسان انسان سے غلطی ہوتی ہے وہ جب اگر غلطیاں سے اب سبق سیکھ کے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا